بڑا مختصر ہوتا ہے اور کسی دی میں نے فلدے کو بہت مختصر کر دیا اور بہت مختصر مختصر کو انشاء اللہ ہوگی آپ سب کو پہلے تو کل کا جو ایک تاریخی دن گزرا عید شجا عید زہرہ تاتوشی مولا امام زمہ بہت بہت مبارک سیر مبارک محمد و علی محمد ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ دو عید ملاکہ ہیں عید الفطر اور عید ازہرہ جبکہ ساری دنیا کے مومنے ساری دنیا سمان اللہ سمان اور پانچ عید مناتے ہیں ازہرہ بھی بناتے ہیں اور اس کے بعد عید ہے مبائلہ اور عید غدیر بھی بناتے ہیں اور عید زہرہ بھی بناتے ہیں سمان اللہ سمان مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کو پانچ سے رزبت ہو، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو پنجے تنی اور جو پنجے تنی ہوتا ہے وہ پنجے تن کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے جو پنجے تنی ہوتا ہے نہ سن پنجے تن کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے بلکہ ان کی خوشیوں کی وجہ سے پانچ عیدے بھی بناتا ہے اللہ علیہ وسلم یہ کی کہچا چاہتی ہے پنجے تنی کی اہل ویت کے چالے والوں کی کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو چہریں کھل اٹھتے ہیں اور اس طرح دل سے آواز بلند ہوتی ہے کیا بات ہے برحالہ وہی آیت وہی موضوع اطان رسول جو ثبتوں میں یہ ہیں الحمدللہ مولا کی عطا سے اللہ کے قرم سے میری کوئی حسدی طالبین ہوں مسلسل خطاب کی سعادت حسنی آج بھی یہی موضوع اور آج خصوصیت کے ساتھ اس سے لیے کہ جیسا میں نے بھی عرصی عطا کہ پنجے تن کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے اس آیت میں پہلے میں بیان کرتا ہے بڑھ جو سور مبارک محمد کی تیتیسوی آیت میں اللہ نے حکم کیا دیئے حکم یہ دیا ہے اللہ کی عطاق کرو اور اللہ کی عطاق کرو اور ایسا نہیں کرو کہ تمہارے آحال زائیں ہو جائیں گے اور گفت گفت ہوتی ہے آج خصوصیت کے ساتھ کیا بات پیش کرنی ہے اللہ کی عطاق کرنی ہے بہت سی صحابہ نے آدیس بیان کی کہ کیا کیا حکم دیئے رسول اللہ نے اہل بہتوں کیسے پچھنوایا اب یہ خود آئیتیں چل کے رسول السلام نے دیئے انہیں وہ پریشانی تھی بلکہ یوں سمجھ لئے کہ یہاں پر بھی کچھ چاہتے تھے کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے کوئی ایسا لکہ مل جائے کہ ان کو موقع مل جائے مازاللہ رسول السلام کی تظریر کرنے کا بسط یہ تھا پوزیٹی نہیں اپروچ تھی شیطان کبھی پیچھنوایا مزلوایا اپروچ پوزیٹی نہیں تھی یا رسول اللہ آپ نے ہماری دیئے خرمائی آپ نے ہمیں ایمان سے سفرہ سربائی آپ نے ہمیں عدیروں سے نکالا نور پہ لے گیا رہ روشن پہ لے گیا یا رسول اللہ ہم آپ کا عجر عطا کرنا چاہتے ہیں یہ مہت ہوگا آپ گستاخی دیکھیں گستاخی دیکھیں یعنی گستاخ سے شاگرد کہے کہ آپ نے مجھے پڑھا آیا میں چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے انگیر ڈاکٹر کچھ بھی بنا دیا تو میں آپ کا عجر عطا کروں کتنی بڑی گستاخی وستان ایسے دیکھیں گے کہ گھروں یہ اچھا ایمانہ آخر عطا کریں گے رسول صاحب کو بہت برا لگ کیا تھا بہت برا لگ کیا تھا اور رسول صاحب گارے میں اسوار رہے رہے تھے کیونکہ بہمہ ید دیکھو اپنی مرضی سے تو گڑا بھی نہیں کرتے تو اللہ کو بھی برا لگا اور یہ قرآن کا انداز ہے اکثر بات ہوتی رہتی علماء بیان کرتے ہیں کہ قل کہنے مخادر کرتا ہے ایسے ہوگا کرتا ہے ناراض سے ہوتا ہے اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے بڑی جسالت کر رہا ہے عجر عسالت عطا کرنے کی قل لا اسحلوکم علیہ عجران اللہ مغدرتہ برورا اگر چاہتے ہی ہو عجر عسالت عطا کرنا تو پھر میرے اہل بیت سے محبت کرنا رہا فروایا تو لہٰذا اس کو فسر کر کے بہت کبھے ہم آج جو جہاں جمع ہوئے جس سے محبت کی جاتی ہے تو محبوب کی خوشیوں میں خوشوا جاتا ہے اور محبوب کو غمگین دے کر چاہنے والے غمگین ہو جاتے ہیں تو صدا دو مہینے ہماری محبوب بسیاں غمگین رہی اور جن کی دعا سے ہم خل ہوئے بیوی سیدہ ان کی تبنہ یہی تھی ان کی خواہش یہی تھی کہ کوئی قوم کوئی گروہ ایسا ہو کہ جو بیرے حسین کی صفحے اعظام اچھا تو لہٰذا ان کی محبت میں حجر رسالت ادا کرتے ہوئے ہم نے سواد و مہینے عزاداری پرپاک کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس عزاداری کو ہم سب کی قبول فرما اور چونکہ آج کل کا دن جو گزر گیا جسا ہم عید زہرہ کہتے ہیں اسی حوالے سے کیونکہ وہ غمگین تھی جب یہ خبر ملی تمہوں نے یہ کمنہ خواہش ظاہر کی اور اللہ نے یہ وعدہ بڑا کیا کہ صبح قیامت انشاءاللہ خلق ہوتے رہیں گے یہ لاکھ چاہیں شیطان لاکھ چاہیں کہ ہم مومن کو ختم کر دیں یہ ختم کر نہیں سکتے کیونکہ یہ دعا ہے بی بی سیدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اور رسول اسلام نے زبانت لی گئی ہے سمان ہے لہذا یہ تو سلسلہ جاری رہے گا تو اب یہی بی بی سیدہ اور یہی عناد سیدہ کل کی تاریخ وہ بہت خوش ہوئے ان کے دل میں تھنٹک پڑ گئے اور چہروں پہ مسکرہاڑ آئی بس چونکہ ان کے چہروں پہ مسکرہاڑ آئی ہم تو چانے والے ہیں حضرت رسالت عدا کرنے والے ہیں لہذا ہم نے سوک پڑھا دی جب مولا نے سوک پڑھایا وہ بھی ہمارے خاتر پڑھایا مولا نے سوک ہمارے خاتر پڑھا تو ہم نے بھی فوراں ہی سوک پڑھا دیا لوگ کہتے ہیں بھئی چالیسویں تک مورو ہونا چاہیے چالیسویں کے بعد کتنا آگے کیوں بھئی چالیسویں ہوئی ہے ہم ہم تو بھی یہ ہوتا ہے ہمارا کچھلا جاتا ہے تو ہم چالیسویں تک اس کا باگادہ سوک بناتے اس کے بعد بھارت دن میں تو غمریت رہے لیکن ظاہری طور پر سوک پڑھا دیا ایسا ہی ہوتا ہے تیوشیہ جو ہیں اب چالیسویں ہوئے ابھی بھی مولا حسین کے رسکرہ ابھی بھی مجلسے ابھی بھی مادم ابھی بھی جلوس ایسے ہی ہوتا ہے کیوں ہم کیا کریں ہم تو اچھا انسانت ادا کریں ہمارے رسول لوگوں میں اسے محبت کرو محبت کا حق یہ ہے چونکہ وہ خوش نہیں ہوئے چالیسویں کے بعد سے لے کر نوربی نوال پر تو ہم کیسے خوش ہوئے چاہ بات ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں تقاضی بہمتی ہے کہ جب وہ خوش ہوئے تو ہم خوش ہوئے اب ایک بات دروب بھیجے تم میں زہرہ سکتا ہے بہت صحبت کرو بہت صحبت کرو بہت صحبت کرو بس صحبت شجا کی حوالے سے بات بہت کر دو یہ عید شجا ہے کیا عید زہرہ یہ جو ہم بناتے ہیں عید اس میں ایک تو عید زہرہ ہے عید شجا بھی اسے کہتے اور تات کوشیر امام زبانہ کی ہے عید زہرہ کے حوالے سے اتنا عرض کرو مصر کہ جناب مختار ان کو بھی ذرا کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں کچھ ان کی حمایت میں دیکھیں دیکھیں یہ حکمت عملی کی چودہ امام کے واقعے کرولہ کے بعد آپ نے مکتب کے ذریعے سے تبلیغ سے صلح جاری رکھا اور ہاں زہری طور پر تو سامنے نہیں آئے زہری طور پر تو خیام خیام یہ بھی تھا جو آپ فرما رہے تھے دعاوں کے ذریعے عبادت کے ذریعے مکتب کے ذریعے یہ بھی خیام ہی ہے اب کسی مورانہ نے کہہ دیا کہ عمر بالمعروف نہیں ہے مرکر نہیں بھائی میں مجھ جیسا عام انسان ابھی کتنی باتیں عمر بالمعروف کی دو کی ہے میں نے کچھ اور کیا وہ ابھی شیطان کی بات بتا گیا نہیں ان کے لئے انہوں نے کیا امام ہمارے ماظر اللہ باران چھوڑیے تو تو بیان نہیں کرنا تھا کہ لہٰذا مختار وہ ہیں کہ جو حکمت عمری کے تحت محمد حنفیان اب یہ بڑی تقصیل چلی ہے یہ میں تر تقصیل میں جانا نہیں چاہتا کی خیادت میں تلوار سے قیام کیا ہا تھا جہاد کر رہے ہیں ادھر مولا مکتب کے ذریعے سے جہاد انجام دے دیا علم کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے تو یہ مولا کی رضا تحیص بے شامل یہ بات یہ بہن کریں سیادہ نہیں کر سکھا بق نہیں تو حضرت مختار نے کہاں نلانے مولا حسین کو ایک ایک کر کے اور اس میں جو محصل کے اندر یہ تمام واقعات ہوئے تھے تاریخ میں تھوڑڑ بیان کرتا اور یہ واقعہ ایک سٹھ ہجری کے چھ سال کے بعد ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹھ ہجری اور باس سٹھ ہجری میں سوک بڑھا دیا گیا سڑ سٹھ ہجری چھ سال کے بعد حضرت مختار نے قیام کیا موصل میں خوجیں بھیجی اور ان کی خیادت کون کا رضا چاہتے ہیں ابراہیم ابن مالک اشتر بڑی تاریخ دان کرنی چاہیے ابراہیم ابن مالک اشتر کے پڑزن ابراہیم انہوں نے ایک ایک کر کے قادران حسین ایک سر جدا کیے دن سے اور یہ سر مجلنی سے مختصر کیا گیا آگے پڑھو یہ سر جب بھیجے گئے محمد حنفیہ کے بعد اور محمد حنفیہ سے لیکھ بہت وہاں سے آئے چودہ امام کے پاس اس وقت مولا مکہ میں موجود تھے مدینہ میں نہیں تھے مکہ میں موجود تھے اور جب یہ سر آئے ہیں تو مولا ناشتہ فرما رہے تھے جب سر ہارتے بیٹھے ہوئے تھے اور جب مولا کے سامنے اتش رکھا گیا تو سجدہ شکر میں میرے مولا فورا گئے اور مہتار کے لئے دعا کی سبحان اللہ اور فرمایا یہ جملے ہیں تاریخ میں کہ اے اللہ دیرا لاک لاک شکر ہے کہ تُو نے میرے بابا کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے پوری لذب لذب بیان نہیں کرو مفہوم بیان کرو اور بھی مختار کے لئے دعا کی کہ اللہ مختار کو کامیاب و کامران کرے یہ مولا کی حمایت ہے مختار کے لئے اس دعا میں مولا فرماتے ہیں یہ دعا میں نے کم مانگی دی یہ قاتلانِ حسین کے سر میرے سامنے آئے جب کوفی کے دربار میں ابن زیاد لہی شیطانوں کا ذکر ہو تھا تو ایک شیطان یہ بھی تھا ابن زیاد لہی اور یہ مولا حسین کے سر مبارک ایک تشت میں رکھا ہوا تھا یہ لہی ناشتہ کر رہا تو میرے چودے امام نے اس وقت فرماتے میں نے دعا کی تھی اللہ سے اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا چودے امام مختار کی عمیت شامل ہے یہ بھی اس جبلے میں بھی اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک قاتلانِ حسین اپنے انجام کو نہ پہنچ جائیں لہذا مولا اس سید سجاد کے چہرے مبارک پر مسکرہ آگئے اور مولا تشریف لے مستور مقدرات عصمت کے پاس اور اسے فرمایا کہ آج لباس سوف بڑھا دو آج لباس سوف بڑھا دو آنکھوں میں سرمہ لگاؤ اور بالوں میں تیل لگاؤ سات سال یہ میں نے خاص اور بہن کیا تھا اس جملے کو بہن کرنے میں لیے سات سال اہل بیعت ادھار اس غم کو برداشت نہیں کرنے ہر گھر میں ایک بچہ یا جوان کم ہو چکا تھا مسائل بہن لہذا سات سال ان کا دل آمہ آدھار بھی نہیں ہوتا تھا کسی خوشی کے لیے مولا نے فرما آج سلما لگاؤ لگاؤ کرنی تو لہذا اس لئے مولا کے چانے والے آپ مومنین کیونکہ مولا نے لباس سو بڑھا دیا تھا اس لئے آج کل کا دن جو گزرا ہم اسے عید زہرہ عید شجا کہتے ہیں مل کے درود بڑے محمد اللہ محمد اللہ بہت اہم مولانا صاحب تائید کریں گے اس کی دوسرے مولانا صاحب بیٹے دشی فرمائے ہمارے ایدری صاحب بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور اس کو بہت غور سے سنی بڑا نیمان آئیے کالا لباس ہم نے سوا دو مہینے پہنا جائز ہے کیوں کہ سوگیں مولا امام حسین میں پہنا جاتا ہے اور جو بھی امام کا سونگ بنائیں اسی آپ کالا لباس پہنے ہے لیکن شیخ صدرق نے مللہ یعظم الفقی میں لکھا میرے پاس سنی بھی پہن کسی کو چائی ہو دے دوں گا اور علامہ مجلسی تہذب الاسلام میں لکھا ہر گھر نے تہذب الاسلام تو ہوگی اس میں ہمارے مولا علی جن کو بہت چاہتے ہیں جن کو بہت زیادہ ماتے ہیں کہ نعرے لگاتے ہیں مولا علی نے بھی فرمایا کالا لباس نہ پہنو کالا لباس خرون کا لباس کالا لباس جہنمیوں کا لباس رسول اللہ نے بھی فرمایا کالی ٹوپی پہن کر نماز نہ پڑو اب سوچ رہو کہ ہران ہو رہو ہیں بہت سے لوگ بچے خاص جوان سوچ رہو رہے کالی ٹوپی پہن کر نماز نہ پڑو صرف کالا امامہ کالی ابا مولانا حضر رجوع بہنت اور کالا موزہ ان کے علاوہ کالا لباس مطرون ہے یہ دونوں کتب میں علامہ مجلسی اور علامہ اور شیخ ستو دونوں نے لکھا لہذا بتانا کیا چاہ رہا مولانا کے کرنے والے تو اب کالا لباس گھوئنا پہنے آج کے دور میں کون پہنے رہا کالا لباس آپ سو سمجھ رہوں میں دائش پہنے تو یہ کالا لباس ان لوگ مہیا والے بنو عباس والے یہ لوگ کالا لباس پہنے تھے ہمارے آئین مالے سفید یاد لباس پہنے یا مالے 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 وقت مطلب ہوگی ہے لیکن دوسری وجہ جو کل کا دن منائے جاتا ہے وہ امام کی دادکوشی اس حوالے سنانت ہے ایک جملہ خالی اس حوالے سے عرض کروں گا اور وہ بھی اس لئے کہ متصل ایک جملہ کہنا ہے اس کی وجہ سے آج یہ مواقع ہے کہہ دیں پوچھا گیا ابو حمزہ سمالی مشہور انہوں نے پوچھا امام باغر سے پانچ میں امام سے کہ یہ آپ کیا سب کے سب قائم نہیں قائم حق نہیں تو یہ خالی آخری امام امام زمانہ کیلئے آپ لوگ قائم کا لفظ کیوں سما کرتے ہیں یہ سوا ان سے کیا گیا ہر امام قائم کے بارے بات کیا کرتے تھے تو مولا نے فرمایا اسے بلکہ مختصر کر کے بہن کرو ٹائم موت تو ان کے قاتلوں کو ایسی چھو دے گا کہ زندگی گزارتے رہے بہت مختصر کر جنگی سے بیانگ دعو تو اللہ نے فرمایا نہیں ایسا ہرگز یوگا مجھے اپنے جلال کی قسم ایک ایک قاتلان حسین سے بدلہ لیا جائے گا چاہے اس میں دیر ہو جائے لیکن ایک قاتلان حسین سے بدلہ لیا جائے اور پھر تعروف کر آیا مولا حسین کے بات ان سے ملائکہ گا یہ دیکھو یہ ہیں وہ ایمہ بدلہ لیا جائے گا تو انہی میں سے ایک امام کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ وہ قائم ہے لفظ قائم قائم کیوں کہا جاتا یہ قائم ہے کہ جو قادلان حسین سے انتقام لے گا ملے کے ضرور پڑے محمد 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 اس زمانے جتنے تھے ان سے قادلان حسین یا دشمنان اہل بین یا دشمنان حسین یا جزیدی آج بھی موجود ہیں یہ بچیں گے نہیں ان سے ہمارے بارویں آکے انتقام لے بس زیاد تصیل کا بات نہیں کہنا کیا چار مختصر جملہ بہت رہے اکثر ہمارے افتلاف بہت ہر چیز میں افتلاف ہر کوئی سمجھتا جو بہت زیادہ جانتا حالانکہ جانتا کچھ بھی نہیں اور میں پہلے آتا ہوں تو بیان کرتا مرضی سے کوئی بات بیان نہیں کرتا تو اکثر ہی اختلاف ہوتا ہے اور جب ہم یعنی یلگ ہوا کرتے تھے اب تو پاس سٹھ سال کے عمر ہوئی تو ایسو زونے نہیں بڑی دی تو لوگ کہتے تھے ایسو اور ان نئی چیز انٹرڈیوز کراتی تھی ادھر قائم کا زیادہ آیا یہاں پہ ہاتھ رکھ لی ہم میں بھی کرتا تھا میں بیک کروں اب اب بھا کرتے دیکھ تھا تو حضرقوں کے دین پہ نہیں چلنا ہے رسول کے دین میں چلنا ہے اہل بیت کے دین میں چلنا ہے اب بتانا کیا جا رہا ہمارے امام جب قائم کا ذکر ہوتا تھا ایڈنٹک میرے پاس موجود ہے اس کو چاہیئے بیش دوں گا جب قائم کا ذکر ہوتا تھا خمسہ پڑھ بھی چکا ہوں ہی بار تو گھڑے رسالت ادا کرنے والے محبت کرنے والے ان پر بھی لازم ہو جاتا ہے چونکہ امام کھڑے ہو کر ہاتھ اپنا رکھ لیا کرتے تھے سر کے اوپر سر اقدس پر اپنے لہٰذا ہم بھی جب امام کا ذکرہ آتا ہے یہی وجہ دیکھ دعائے جب دعائے تبصر پڑھے جاریوتی جیسی بارویں کا نسکر آتا ہے اتنے اماموں کا نسکر ہوتے رہتے بارویں کا آدھ ایسا کھڑے ہو جاتے ہوتے نہیں ہوتے اس کی تاسی میں امام کھڑے ہوتے تھے لہٰذا ہاتھ بھی رکھ لیا کریں اس میں کوئی اختلاف بات نہیں ہے کوئی جھگڑنے کی بات فرمائے جتنے شیطان دین میں تحریب کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ بیرونی ہوئے چاہے اندرونی اللہ ان کو نیس و ڈابوت کر دے یا اللہ جتنے مہمی تشریف فرمائے ان کی جائز حاجات کو بلیت آتا یا اللہ جو مہمی بیمار انہیں شفای کامل اور آجل آتا فرمائے جو انہیں انتقال فرمائے ان کی ماغ فیلت فرمائے جن کے نام لے کر ہاتھی پڑھوائے گئے ان کی ماغ فیلت فرمائے تمام عرومین کی قبور کو نور محمد وآل محمد سے منور فرمائے یا اللہ اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے ہمار مہمی کے گھروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محمد وآل محمد کی تعالیمات پر عمل پیارہ ہو جانے کی توفیق عدیب یا اللہ ہم سکھ وصحیح معنوں میں اللہ اللہ کے رسول اہل بیت اتحار کا اطاعج گزار بنا یا اللہ ہمارے بار میں حادی کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں حضرت کے اعوان انسار میں شمار فرمائے اللہ صلی محمد وآل محمد محمد محمد